کیا عمران خان صاحب کامیاب اس میں ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہداد اقبال صاحب اور سلیم صافی صاحب 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 آپ کا ایک بار پھر شکریہ شہداد آپ کا بہت شکریہ شہداد آپ نے خبر دی تھی کہ پارٹی کے اندر بہت ساری آرہا پائی جاتی ہیں اس حوالے سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں جائیں اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں اس وقت نہیں ہے ایسا معاملہ کہ ہم سڑکوں پر ہوں کیا اب وہ لوگ مان گئے ہیں عمران خان صاحب کی بات کہ خان صاحب درست کہہ رہے ہیں مہنگائی کا اتنا پریشر ہے ہم باہر نکلیں گے بہت لوگ نکل آئیں گے یا پھر خان صاحب کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہونے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو جائیں گے بہت شکریہ شعزیب شعزیب بلکل جب پہلے لانگ مارچ کے بعد پشاور میں موجود تھے عمران خان اور دوسرے لانگ مارچ کے حوالے سے ڈیڈ لائنز دے رہے تھے تو اس وقت پارٹی کے کئی رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ دوسرا لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے لانگ مارچ کے بھی اس وقت کرنے کے خلاف تھے تو اس بات پہ تو پارٹی کے رہنما ان کو کنونس کر چکے ہیں کہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے لانگ مارچ ایک فائنل کال ہوتی ہے جو اس وقت ہمیں نہیں دینی چاہیے اور اسی لئے اب عمران خان صاحب سہرہ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ جب اجازت دے گا جب وہاں سے معاملہ سیٹل ہوں گے تو پھر ہم لانگ مارچ کریں گے وہ خالی ایک ڈلینگ ٹیکٹکس کی وجہ بتا رہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لانگ مارچ تو وہ نہیں کریں گے ہاں لیکن اب جو حکمت عملی پارٹی میں وہ یہ ہے کہ جو یہ موجودہ حکومت سخت فیصلے لے رہی ہے اور اس کے اثرات ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی پہ بھی آ رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں بجلی کی قیمت میں اضافہ تیل کی قیمت میں اضافہ گیس کی قیمت میں اضافہ اس سے جو انفلیشن ہوگی جو مہنگائی ہوگی اب اس کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف اور رائے یہی پائی جاتی ہے کہ دو تین ماہ میں اس کے اثرات اور زیادہ سنگین ہوں گے جب سلو ڈاؤن ہوگا لوگ بے روزگار ہوں گے انیمپلائیمنٹ بڑے گی تو پھر اس وقت شاید لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلنے کے لیے تیار ہو تو اسی لیے اب جو سنڈے کا اجلاس سنڈے کو جو مظاہرہ کال کیا جو پروٹیسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کوئی لانگ مارچ یا دھرنے کی کال نہیں ہے رات نو بجے لوگ نکلیں گے تقریر سنیں گے واپس گھر چلے جائیں گے تو اب یہ جو فیصلے حکومت نے کیے مہنگائی جس سے ہوگی اس کو وہ استعمال کر کے لوگوں کو وقتی طور پر سڑکوں پر نکالیں گے یہ نئی سٹرائٹیجی ہے اور وہ سمجھتے ہیں تین چار ماہ بعد اگر لیکشن جب تک نہیں ہوتے امران خان کی خواہشات کے مطابق تو شاید صورتحال ایسی ہو کہ لوگ اپنے آپ نکلنے کے لیے تیار ہو اور پھر شاید جا کے وہ لانگ مارچ کی کوئی کال دے لیکن فیلال یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مظاہرے کریں گے اور مہنگائی کو بنیاد بنائیں گے وہ جو امریکی سازش والا بیانیا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے لانگ مارچ کی تھی وہ اب تھوڑا سا پیچھے رہ جائے گا سافی صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملکی سیاست میں ایک دفعہ پھر محول بن رہا ہے جیسے ابھی تو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑی ہیں بجلی کی بڑھنی ہیں گیس کی بڑھنی ہیں لوگوں کی بجلی کے بلو پر اثر آنا ہے حکومت کہتی ہے کہ امران خان کی کارکردگی ہے جو ہم بگت رہے ہیں امران خان کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آتی ساٹھ پیسٹ دن میں سب برباد کر دیا ہے میں نے ٹھیک کیا تھا تو خان صاحب کے لیے ایک باہل دوبارہ بن رہا ہے احتجاج کا اور حکومت کے اوپر دواؤ ڈالنے کا جس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں شہزیب اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایم ایف کے شرائط کو پورے کرنے کے لیے جس رفتار سے پیٹرولیوم اسمنات کی قیمتیں بڑی ہیں یا بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں تو اس کی وجہ سے عام تو کیا میڈل کلاس لوگوں کا بھی جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو موجود ہے اتحادی حکومت ہے اس کی پاپولیرٹی پہ بھی بہت اثر پڑا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ملک کے اندر ایک بڑا سنسبل طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پچھلی حکومت کے پالیسیوں کا یا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی کمیٹمنٹ کا نتیجہ ہے اور پھر اگر عمران خان کی حکومت کی میرے خیال میں ان کی جو اقتصادی پالیسیوں کی جو خامیاتی اس پہ آپ سے زیادہ نہ کسی کی نظر ہے اور نہ کسی نے زیادہ پروگرام کیے ہیں تو کچھ لوگ اس حقیقت کو بھی ریالائز کر رہے ہیں اور اگر ایکنومک فرنٹ پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ کہنے کے لیے ہوتا تو پھر وہ یہ امریکی سازش کا جھوٹا اور منگڑت اور بی بنیاد بیانیاں وہ سامنے نہ لاتے اچھا آپ نے دیکھا کہ حکومت سے نکلنے سے پہلے سب لوگ مہنگائی کی وجہ سے اور معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ان کی حکومت سے نال آتے ہیں لیکن پھر چند دنوں میں انہوں نے جب یہ کنسپیریسی تیوری اپنا لی تو ان کی پاپولیریٹی اوپر چلی گئی تو وہ ایک دوسرے چیز کا درس دیتی ہے کہ پاکستان کے جذباتی عوام بعض اوقات حکومتوں کی فرفامیس کو ان پیمانوں پر جج نہیں کرتے بلکہ وہ اس طرح کے ناروں سے یا مثلاً اب اگر ٹیل پی کو جو ووٹ پڑا ہے تو کیا ٹیل پی نے اقتصادی فرنٹ پر کوئی بڑا ایجنڈا اچھا ایجنڈا دیا ہے تو پاکستان کے اندر کسی کے پاپولر ہونے میں اور کسی کے پاپولیریٹر کی ختم ہونے میں بہت سیادہ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے اصل میں جس طرح قبل از وقت لانگ مارچ کیا جس طرح سے وہ ٹس ہو گیا اور جس طرح اب وہ خود بنیگالہ میں بیٹے ہوتے ہیں اور اتوار کے دن کنسرڈ نمہ ٹائپ چیزیں کرتے ہیں پھر صوبائی اسمبلیوں سے استیپے نہیں دیتے قومی اسمبلیوں میں اپنے استیپے کنفرم نہیں کرتے تو میرے خیال میں وہ اتنی جذباتی فضاء حکومت کے خلاف پیدا نہیں کر سکتے کہ جو اس کیلئے ایک سیریس ٹرڈ بن جائے شہداد ایک اور دلچسپ بات ہوئی ہے ایک دوظائر ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت ان کو حکومت میں آنے تک جس کے لیے اپوزیشن کہتی تھی کہ انہیں لائے گیا ہے اور پھر حکومت کرنے تک جو سیم پیج تھا اس کی بہت زیادہ حکومت خود بھی اونرشپ لیتی تھی اور کہتی تھی اسی طریقے سے باتیں آگے بڑھیں گی مگر ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ حامد خان صاحب ملے اور حامد خان صاحب نے آکے بتایا میڈیا پر کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں سیاست میں بھی اور حکومتی معاملات میں بھی پھر عمران خان صاحب نے ڈی جی آئیس پی آر نے جیسی کہا کہ جی سازش کی کوئی ثبوت نہیں تھے اس کو بھی ہمیں تحریک انصاف ہیڈ آن لیتی نظر آئی ہے پچھلے دنوں صاحبیوں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اور خبر یہی آئی کہ اس میں سوالات کیے گئے تھے غالباً آپ نے بھی سوال کیا تھا اس مداخلت کے حوالے سے کیا موڈ ہے ان کا وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی ہیڈ آن لیں دیکھیں حامد خان صاحب سے بے شک انہوں نے یہ کہا ہو کہ مجھے احساس ہے اپنی غلطیوں کا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعہ آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر اس کے نقصان بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن عمران خان صاحب اس کے بلیور رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتے ان کی پچھلے دس گیارہ سال کی اگر آپ سیاست دیکھیں وہ بھی آپ کو یہی بتاتی ہے اور اس وقت بھی جو وہ نیریٹیو بنا رہے ہیں کہ نیوٹرلز نیوٹرل نہ رہے حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سائٹ پہ ہوگی یعنی کے حق پہ ہوگی ان کے مطابق تو ہی وہ کامیاب ہو سکیں گے عمران خان صاحب کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی اب بڑی ہو چکی ہے ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے خاص طور پر خیبر پختون خواہ میں اور دیگر جگہوں پر تو وہ اپنی قابلیت پر بھی آزما سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ عوام میں کتنے پاپلر ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے سپورٹ کرے گی تو میں الیکشن جیت سکوں گا اب یہ جو آپ بات کریں بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت تو وہ ون پیج نہیں نظر آ رہا جب تحریک انصاف حکومت میں تھی اس چیز کو بڑا فخریہ پیش کرتی تھی کہ ون پیج ہے ہمارے درمیان اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب وہ ون پیج تو کئی نہیں نظر آ رہا لیکن عمران خان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے سیاست نہیں کی اگر وہ سیاست کرتے تو شاید بہتر پوزیشن میں ہوتے یعنی کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو تو ان کو مدد کی ضرورت تھی چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو ان کو بیرونی مدد کی ضرورت ہوتی تھی بیرونی مدد سے سیاست سے باہر اسی طرح بل پاس کروانا ہو یا اتحادیوں کو منانا ہو سیاست انہوں نے کی نہیں ہے انہوں نے آؤٹسورس ہی کیا ان سارے معاملات کو اسی لیے اب وہ یہ سمجھتے کہ یہ شاید معاملات سیاسی طور پر حال ہی نہیں ہو سکتے ان کو آؤٹسورس ہی کرنا پڑے گا اور جو لانسٹ ہماری میٹنگ بھی تھی اس میں میں نے بالکل عمران خان صاحب سے یہ بات کی جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہو گیا فلانا ہو گیا میں نے عمران خان صاحب کو کہا دیکھیں کہ کچھ ناکامیاں کچھ غلطیاں آپ کی اپنی بھی ہیں آپ نے بہت سارے معاملات جو کہ ایک منتقب حکومت کو ایگزیکیٹیو کو ڈیل کرنے ہوتے ہیں آپ نے وہ سپر کر دیئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور یہ کہہ کے آپ نے منتقل کیے تھے کہ ہم تو یہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں میں نے جو واقعہ ان کو اس میٹنگ میں بتایا وہ دوہزار انیس بیس کا تھا اور ان کو میں نے بتایا کہ پرائیم نیسٹر ہاؤز میں ہم جب صحافیوں کے آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے اور آپ ان کے مسائل حل کریں تو آپ نے مجھے دوہزار انیس بیس میں یہ جواب دیا تھا کہ ایک ہی ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا جو کہ فنکشنل ہے جو کہ ڈیلیور کر سکتا ہے باقی سارے ادارے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر میں ان سے مدد لیتا ہوں اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں لیکن میں نے عزیر عمران خان سے کہا یہ اس وقت آپ کا بیانیاں تھا لیکن اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی اتنی سپیس دے گی جو کام ایگزیکیٹیف کے کرنے کے وہ خود نہیں کرے گی تو وہ سیکھے گی نہیں اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہی سمجھے گی کہ اسی طرح معاملات چلتے ہیں اور ڈیپنڈنسی آپ کی ختم نہیں ہوگی صاحب صاحب یہ ظاہر ہے پھر خان صاحب کا پریشر بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیں کہ میرے ساتھ پہلے جیسے ہو جاؤ اور اس طرح ہو جاؤ کہ یہ حکومت جائے اور میں واپس آ جاؤں کیا کوئی دباؤ ڈالے میں کامیاب ہو رہے ہیں وہ آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں اس وقت دیکھیں شاہزیب ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی یہ جتنے بھی اس وقت ان کے اردگرد لوگ ہیں شام احمود قریشی اصد امر شفقت میں حمود فواد چودری شیری مزاری یہ سب ان کی پارٹی میں شامل کروائے گئے تھے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی شخصیت یا ان کی پارٹی کے منشور سے متاثر تھا پھر اسٹیبلشمنٹ ہی نے ان کے لیے پارٹی چلائی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو الیکشن جتوایا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے نئے جوڈیشیری میڈیا ان سب کو مینج کروایا لیکن حکومت دلوانے کے بعد بھی عمران خان نے اپنے پاؤں پہ کڑا ہونے کی کوشش نہیں کی اور پھر ان کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے بیساکیوں کے سہارے قائم رہی اور وہ ان کو چلاتی رہی اب اس کے بعد جب انہوں نے مجبوراً وہ بیساکیاں ہٹا دی تو ان کی حکومت دڑام سے گر گئی تو اس کے بعد ان کے پاس دو رستے تھے ایک یہ کہ وہ ان کے ماضی کے احسانات کی وجہ سے خاموش رہ جاتے یا صرف ان کو اپیز کرنے سے ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے لیکن انہوں نے دونوں طریقے ازمانے شروع کر دیے ایک طرف پرویز خٹک کو محنت ترلے کیلئے بیچتے اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے اور وہ اس حد تک گئے ٹرولنگ میں بیانات میں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس ادارے کے اندر بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اس کے لئے انہوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی بہت سارے ان کے ایسے اقدامات تھے جس نے سفارتی محاظ پر پاکستان کو نقصان پہنچایا اسٹیبلشمنٹ ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی بلکہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قریب چلے گئی آپ نواز شریف کے ٹویٹ کو دیکھ لیجئے مشرب سے متعلق آپ مریم نواز صاحبہ کے اس روز کے ڈی جی آئیس پی آر کے دفاع کو دیکھ لیجئے تو اب میرے خیال میں وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ اپنا ہم نواہ بنا دے اور ان پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امران خان نے اپنے عمل سے زرداری نواز شریف محمود خان فزدرامان سب کو ماف کر دیا تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو وہ حکومت نہیں بچا سکے تو وہ کوئی بڑی تحریک کیا کڑی کر سکیں گے